ہیلو ایبیوان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدلہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک آج کا بلوگ سٹارٹ ہوا ہے سیری سے تھوڑا سا پہلے یہاں پر ماما بنا رہی ہے سالن کیونکہ سیری کے لئے کچھ اتنا خاص بناوا نہیں تھا تو ماما نے کہا چکن مرہ لیتی ہوں جلدی سے ریڈی ہو جائے گا سمپل سا تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے آئل ڈالا ہے اس کے اندر ڈالا ہے پیاز جو کہ کافی بڑے سائز کے تھا اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اور یہاں پر جو ہے نا میں ماما کے ساتھ نہیں تھی میرے سسٹر نے ساری ہیلپ کرائی تھی کیونکہ میں رات کے ٹائم سو جاتی ہوں اور آج کل مجھے بہت نیند آتی ہے تو اس لئے نا میں سوئی بھی تھی اور انہوں نے مجھے اٹھایا نہیں سالن وغیرہ جو ہے وہ خود ریڈی کر لیا سمپل مجھے جب روٹی بنانی تھی نا تو تب میں اٹھی تھی اور آج سہری کے ٹائم بلکل بھی گیس نہیں آ رہی تھی اتنی مشکلوں کے ساتھ میں نے جو ہے وہ روٹی تیار کی چھت پر جا کے کیونکہ گیس بلکل بھی نہیں آ رہی تھی اوپر والے سٹوف پر نا تھوڑی سی اچھی آ جاتی ہے کیونکہ انگیٹھی ہے نا انگیٹھی میں یہ ہوتا ہے کہ گیس نہیں بھی آ رہی ہوتی ہے کم از کم روٹی جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے تو بس جو ہے میں نے روٹی اوپر تیار کر لی تھی جب تک ماما سالن بنا رہتی تب تک تو اچھی خاصی گیس تھی کیونکہ ابھی اس سیری میں ٹائم تھا تو روٹی جو ہے ہم تازی تازی بناتے ہیں جو کہ بس اسی وقت ہم لوگ جو ہے نا وہ سرف کر دیں تو یہاں پر سالن کے ٹائم تو اچھی خاصی گیس تھی تو سالن جو ہے بڑی آسانی سے تیار ہو گیا ماما نے اس کے اندر پیاس ڈالا تھا دیکھ لسن کا پیس ڈالا تھا اس کے بعد چکن ڈال دی تھی چکن جو ہے ہمارے ڈی فروز نہیں تھی تو اس لئے ماما نے ایزٹیزی ڈال دی تھی تو یہاں پر وہ ہے وہ اچھے سے ڈی فروز ہو چکی ہے اب اس کے اندر ماما نے سارے مسالے ڈال دیا ہیں ٹیماتر پیورے ڈال دیا ہیں سمسیمبل سے مسالے ڈالے ہیں لائٹ سی بنائیے اور اچھلی پاوڈر ہلتی زیرے دینے کا پاوڈر منٹ پاوڈر سالٹ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ کئی سمبل سے سپائچیز ڈال کی اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور جتنی آپ کو گریویز کی رکھ رہی ہیں اتنی اپنے حساب سے گریوی رکھ لینا ہمارا دل تھا بس تھوڑا سا جو لکپٹ لکپٹ سالن ہوتا ہے جو اس طرح سے اچھے سے نیوالا لگ جائے بس ماما نے اتنا ہوتا ہے اس کو لکپٹ بنایا تھا اور اس طرح سے جو ہے وہ چکن کا سالن کورما بھی نہیں کہہ سکتے کڑائی بھی نہیں کہہ سکتے چکن کا سالن کہہ سکتے ہیں سادہ سا تو ایسا ماما نے بنایا تھا لازٹ میں اس کے اندر ڈال دی تھی ہرے مرچیں ہرے مرچیں ڈال کے جو ہے ہمارا یہ سالن تیار ہو چکا تھا لازٹ میں میں ڈالوں گی کسوری میں تھی اور دھنیا تھا نہیں تو میں نے اس لئے دھنیا نہیں ڈالا اور اس طرح سے سالن جو ہے ہمارا سمپل سا وہ ریڈی ہو گیا تھا دھنیا ڈال لو نا تو اچھی لک آ جاتی ہو اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے تو بس ہم لوگ نے جو ہے نا وہ سمپل کسوری میتھی ڈال دی تھی اور اچھا فلیور آ جاتا ہے کسوری میتھی سے بھی خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو اس طرح سے جو ہے نا سمپل سا چکن کا ہمارا سالن تیار ہو گیا تھا یہاں پر ہماری جو سیری ہے وہ سمپل سی تیار ہو چکی تھی اور یہاں پر ہم لوگ کھا رہے تھے سیری ساتھ سا جو ہے اپنا ڈراما انجوائی کر رہے تھے ٹیبل پر کسی کا دل نہیں تھا جانے کا کیونکہ آج کل گرمی بہت ہو گئی ہے تو اس لئے جو ہے نا وہ ٹیبل پر کوئی بیٹھا نہیں سیری کے ٹائم زیادہ تر یہی ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے سیری کر لی اس کے بعد سو گئے اور یہاں پر ہو چکا ہے افتار کا ٹائم اور ماما بنا رہی ہیں دہی بڑے اور آج ہم بنائیں گے دو طرح کے ڈیفرنٹ دہی بڑے ایک بنائیں گے میٹھے اور ایک بنائیں گے نمکین جو کہ بہت تیسٹی بنتے ہیں اور میری ماما دہی بڑے بنانے میں نا پوفیکٹ ہے مطلب کہ بہت تیسٹی بناتی ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ان کا مکسٹر تیار کریں میں نے آپ کے ساتھ بہت بہت شیئر کیا ہے سمپل سا اس کے اندر میدہ بھی دلتا ہے تھوڑا سا بیسن ہو گیا اور تھوڑا سا سپائسیز ہو گیا وہ ڈلتے ہیں اور اس کا مکسٹر بن کے سمپل آپ اس کو فرائے کرو اور اس کے بہت ہی اچھے سے بڑے بن جاتے ہیں پھر آپ نے اس کو جو ہے نا وہ سمپل وارٹر میں نا ڈپ کر کے رکھ دینا ہے جب وہ سوفٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے چار تیار کر لیں گے دہی بڑے تیار کر لیں گے تو یہاں پر جب تک آئیل جو ہے وہ گرم ہو رہا تھا تو مامنے کا یہاں پر میں بلیک چینیں بنا لیتی ہوں کیونکہ ہم لوگوں کی بہت زیادہ فیوریٹ ہے دل کرتا ہے روز ہی ہوں تو مامنے بس یہاں پر وہ بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں چینیں ڈال دیتے ہیں سمپل سے سپائسیز ڈال دیتے ہیں ہلتی رچلی پاوڈر منٹ پاوڈر زیرہ دنی کا پاوڈر چاٹ مسالہ اور اس کے بعد ہری میٹشیں پیاز اور لاسٹ میں اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے املی کا پلپ اور اس طرح سے بلیک چینوں کی چار تیار ہو جاتی ہے یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے بہت مزیکی لگتی ہے تو ہم لوگ نے یہ تیار کر لی تھی یہ تو بہت ایزی سے اور بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اور اس کو ہم لوگ سمپل بول میں سرف کر دیں گے ایک یہ تو کام ختم ہو گیا اب دہی بڑے جلدی سے فرائے کر لیتے ہیں کیونکہ آج ہمیں دو تر آنکے بنانے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ ماما نے مکسچر کافی اچھا خاصا بنایا تھا ہم لوگ نے کسی کے گھر بھی بیجنا تھا دو تین گھروں میں تو ماما نے وہاں پر بھی بیج دیا تھا تو یہاں پر جو ہے نا دہی بڑے ماما جلدی سے فرائے کر لیں گی اور ان کو فرائے کرنے کے بعد آپ نے سمپل پانی میں جو ہے اس کو ڈپ کر کے رکھ دینا ہے اگر آپ نے بنا کے رکھے ہیں نا بڑے فریج میں تو آپ نے اس کو پھر گرم پانی میں ڈپ کرنا ہے اگر آپ فریش فریش بنا رہے ہو تو آپ سمپل ٹائم بوٹر میں جو ہوتا ہے اس میں بھی ڈپ کر کے دکھ سکتے ہو تو اچھے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر جلدی سے یہ جیسی ایک لڈ اس کی فرائے ہوگی نا تو ماما ساتھ پر جو پانی ہے نا اورنج بول میں اس میں اس کو ڈال دیں گی تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور اس طرح سے جو ہے نا ہمارے سیمبل سے بڑے تیار ہوتے ہیں بہت ایزی ہیں اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ تھوڑے سے برتن بھی ہو گئے تو میں نے سوٹا جلدی سے اس کو واش کر دیتی ہوں کیونکہ جب آپ کوکنگ کر رہے ہوتی ہو ساتھ ساتھ آپ برتن استعمال کرتے رہتی ہو اور پھر اس کے بعد سنکھ اتنا کوئی بھر جاتا ہے نا پھر جو افتاری کے بعد جو برتن دھوتا ہے نا اس کی خیر نہیں ہوتی تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ جو برتن ہم استعمال کرتے رہتے ہیں نا کوکنگ میں کمس کم وہ تو ساتھ ساتھ میں کلین کر دوں پھر افتاری کے تو آپ کا پتہ ہے وہ بھی اچھے خاصے برتن ہوتی ہیں تو اس لیے میں کہتی ہوں کیچن فل نہ ہو کیچن نیٹ لگے کیونکہ جب آپ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں نا ساتھ ساتھ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑتے ہیں کہ کیچن جو ہے وہ اور جب آپ کا کیچن چھوٹا ہو نا تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتے ہیں تو میں نے سوچا بس جلدی سے جو ہے وہ برتن بھی کلین کر لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے چیزیں بھی بن رہی تھی اور آج ہم لوگ کافی زیادہ ایفتار میں لیٹ ہو گئے تھے آج ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ہوں لیٹ ہو گئے تھے ایفتار بنانے میں آرام آرام سے شاید بنا رہے تھے اس لیے تو یہاں پر جو ہے نا بس میں نے جلدی سے جو برتن تھے نا میں نے کار جلدی سے وہ بھی واش کر لیتی ہوں تھوڑا یہ بھی کام ہلکا ہو جائے تو پھر آپ تھوڑا سا نا ایزی فیل کرتے ہو تو یہاں پر جو ہے برتن وغیرہ میں نے دھولیے تھے اب اس کے بعد باری آتی تھی فرائن کی یہاں پر میں کریوں گی الوالے پکوڑوں کو فرائے کیونکہ گیس جو ہے وہ جانا سٹارٹ ہو گئی تھی ہلکی ہلکی آ رہی تھی تو میں نے سوچا بس جلدی جلدی سے نا اس میں پکوڑے فرائے کر لیتی ابھی میں نے دھئی بڑے بھی اسیمبل نہیں کیے تھے میں نے پہلے ہی سٹارٹ کر دیا فرائے کرنا کیونکہ پکوڑے پھر لاشٹ میں رہ جاتی ہیں اور گیس بہت زیادہ کم آئے تھی آج جو ہے وہ سہری میں بھی گیس نہیں تھی اور افتار میں بھی نہیں تھی افتار میں بھی جب ماما چینے بنا رہتی تب بھی بہت ہلکی ہلکی تھی اور جب فرائے کرنے کی باری آئی تو بہت زیادہ کم ہوگی تھی اور اس وقت میرے دماغ میں یہ بھی نہیں رہا کہ میں بس الیکٹرک سٹوف ہیں کم از کم میں وہی نکال لوں پر اس وقت ہوتا ہے جلدی جلدی میں آپ کو کچھ یاد نہیں آ رہا ہوتا ایک میں بنائیں گے میٹھے دہی بڑے ایک میں بنائیں گے نمکین سب سے پہلے جو ہے وہ نمکین والے تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے جتنا دہی ڈالنا تھا اتنا ڈال لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کندر ایٹ کیا تھا دودھ اگر آپ نے دہی کے اندر دہی کو پتلا کرنا ہے تو آپ نے اس کندر ہمیشہ دودھ ہی ڈالنا ہے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ پھر جو دہی بڑے آپ کھا لیتے ہو یہاں پر تھوڑا سا رکھتے ہو نا اس سے تو پانی سیپریٹ ہو جاتا ہے دودھ ہی ہوتا ہے کہ پانی سیپریٹ نہیں ہوتا تو آپ نے دودھ ہی ہمیشہ استعمال کرنا ہے تو یہاں پر جو دودھ ہی ہمیشہ نہیں کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالا ہے میں نے دیا ہے ٹھول چesi پھٹ کیا thin میں دھاؤں گے تھوڑا سا پیاز چینوں پر میں تھوڑا سا ہاتھ ہمنٹ ہی رکھتی ہوں دہی بڑے بھی اچھا خاص ہے ڈالتے ہیں اس کے اندر تو آپ لوگ اپنے حساب سے ڈال لے ہیں جتنے آپ کو اچھے لگتے ہیں میں نے تھوڑا سے چینے ڈال دیا تھے اور اس کے پر ڈالے پیاز اب ڈالیں گے ہم اس کے اندر دہی بڑے اور دہی بڑے میں اسی وقت پانی سے ہلکا ہلکا اس کو چھوڑ کے ہلکا ہلکا اس کا پانی نکال کے پھر ساتھی دہی بڑوں کے اندر ایٹ کرتی رہتی ہوں تو یہاں پر جتنے آپ کے بول کے اندر دہی بڑے آ سکتے ہیں اتنے ڈال دینے اور دہی کا حساب رکھنا ہے کیونکہ پھر دہی بڑے زیادہ ہو جاتے ہیں اور دہی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو آپ نے اتنے ڈالنا ہے جتنے دہی کے اندر جو ہے وہ ٹھیک لگیں تو یہاں پر جو ہے میں نے دہی بڑے ڈال دیئے تھے اور مجھے بالکل یاد نہیں رہا جو میں سپرٹ دہی بناتی ہوں وہ بنانے کا تو میں نے جو ہے نا وہ سپون کی مدد سے دہی ہلکا ہلکا سا اوپر کر دیا تھا اور لارس میں نے ڈال دیا تھا پیاز اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ چھڑک دیں گے اور یہاں پر ہمارے جو نمکین دہی بڑے ہیں بہت دلیشس سے یہ ریڈی ہو چکے تھے لارس میں آپ اس کے اوپر پتلی پتلی سی ہرے مرچے بھی کاٹ پر ڈال سکتے ہو مجھے یاد دی رہا ہرے مرچوں کا دھنیا بھی ڈال سکتے ہو اس کے لوگ اچھی آ جائے گی اور دہی بڑے جو ہے ہمارے تیار ہو چکے تھے اب باری آتی تھی میٹھے دہی بڑوں کی تو یہاں پر جو ہے نا میں نے اس کے اندر دودھ دال دیا تھا جس طرح سے میں نے اس والے کو تھوڑا سا لیکوٹ کیا تھا کیونکہ دہی نا تھوڑا سا پتلہ اچھا لگتا ہے تو آپ نے اس کے اندر دودھ دال لینا ہے اپنے حساب سے اور دہی کو تھوڑا سا جو ہے وہ پتلہ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے چینی اور کیونکہ میٹھے دہی بڑے ہیں تو آپ چینی تھوڑی سی ہلٹ کی رکھو کیونکہ میٹھے دہی بڑوں میں چینی تھوڑی لائٹ اچھی لگتی ہے کیونکہ اگر تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں پر آپ اپنے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہے تیز اچھی لگتے ہیں یا کم اچھی لگتی ہے میں نے تھوڑی سی لائٹ ہی رکھی تھی کیونکہ آرام سے سب کھا لیں تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ چینی ڈال دی تھی تقریباً دو چمچ اتنے اناف ہوگی لائٹ سا میٹھا سا اور بہت اچھا لگ رہا تھا تو یہاں پر جو ہے نا میں نے چینی ڈال دی تھی اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی کریم کیونکہ دہی کو اچھا سا لیکوڈ سا اچھا سا نا کریمی سا کرنا تھا تو اس لئے میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی اس کے اندر ڈال دی تھی اس کے اندر ایڈ کروں گی دہی بڑے لائٹ سا چھوڈے لائٹ سا لیڈ کرنے کے لئے ہلکی سا کریم کی لئر لگا دی تھی اور لائٹ سا میں ڈالوں گی اس کے اندر کنڈنس ملک کنڈنس ملک ڈالنے سا بھی تھوڑا سا میٹھا اچھا ہو جاتا ہے تو آپ نے اگر ڈالنا ہے تو ڈال لینا ورنہ سکپ کر دینا تو میں نے یہاں پر وہ ڈال دیا تھا اس کے بعد میں اس کے اندر اٹ کے تھے بادام جو کہ اسی لک بہت اچھی آرتی اس سے ماما مجھے کہہتی کچھ لوگ جو ہے وہ چارٹ مسالہ ڈالتے ہیں پر میں نے ماما کو کہا ماما نہیں میٹھے دہی بڑھے ہیں تو اس میں تو میں نہیں ڈال رہی ماما مجھے کہہتی ڈال لو ڈلتا ہے پر میں نے نہیں ڈالا میں نے بسنا اس کے اندر ڈال دیا بادام گندنس ملک میں نے کہا میٹھے کو میٹھے کی طرح لینا چاہیے تو اس لئے جو ہے نا میں نے اس کے اندر میٹھے والی ساری چیزیں ڈالی بادام بھی ڈال دیئے اس سے نا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا گیا تھا اور لوگ اچھی آگے تھی اچھے سے ڈیکور ہو گیا تھا تو یہاں پر جو ہے ہمارے بہت ہی مزیدار سے میٹھے دہی بڑھے تیار ہوئے تھے بہت ایزی آپ لوگ بھی ٹرائے کرنا بہت تیسٹی بنے تھے تو یہاں پر جو ہے یہ ہمارا ٹیبل جو ہے وہ سچ چکا تھا یہ ہمارے نمکین دہی بڑھے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے میٹھے دہی بڑھے جو کہ دونوں چیزیں بہت اچھی بنی تھی اور آج ہمارے ٹیبل پر جو ہے وہ زیادہ کچھ تھانی فروٹ کا تو ویسے بائی کا اور چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے کراچی میں تو جس کا ساتھ ہم لوگ بھی دے رہے ہیں یہ تربوز بھی لاسٹ پڑا ہوتا آج کٹ چکا ہے تو اب تو بالکل بھی نہیں آئے گا باقی فروٹ چارٹ جو ہے ماما نے نہیں بنائی فروٹ وہ بلا ختم ہو گیا تھا فروٹ چارٹ پلا تو اس لیے جو ہے ہم لوگ نے پھر نہیں بائی کیا ساتھ میں ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے تھے اور رول سموسو ہم لوگ نے ائر فرائر میں کر لیا تھا اور بلیک چنے بھی جو ہے وہ ہمارے تیار ہو چکے تھے ساتھ میں ہم نے بنائی تھا سٹرابری شیک اور یہ تھی آج کی ہماری افتار تو یہ تھی میری آج کی افتار کی ٹیبلو اور یہ تھا آج کا مارا بلوگ آئی ہو پاپ لوگوں کا آج کا میرا بلوگ اچھے لگا ہو اگر اچھے لگا ہو تو پلیز لائک شیئر کومن اور سبسکرائب تو مائی یوٹیوب چینل تینکیو سو مچ ور وچن پھر بلیں گے ایک اچھے سے بلوگ کے ساتھ لب یو آل اللہ حافظ جی بائی بائی